بسم اللہ الرحمن ویلکم بیک اس ویڈیو ٹیٹوریل کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سکرین ٹیکس کو تو آئیں سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس بیسیکلی جو چیز ہے وہ ہے آپ کو ہم یہاں پہ کچھ چیزیں اس طرح سے اکسپلین کرتا ہوں کہ مجھے جو ڈیمنشنز لگی ہیں یہ کسی ایک سپیسیفک ویو میں چاہیے ہیں لائک میں چاہ رہا ہوں گے بس اس طرح سے میں دیکھوں آہہہ ہیاسapaile اس طرح سے تو میں کنٹرول ste Transport آئی کر لیتا ہوں اور اس کو دوبارہ سے بلیک کر لیتا ہوں چیز سیلکٹ آپ دیمنشن条 اُپ ڈیٹلیکٹ دیمنشن کر کے یہ بلیک میں اسی کو ویو کو سیف کرنا چاہ رہا ھائیتودے نکہ جانا ہے اور اس کے بعد سینز پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ سین کریٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرا ایک سین کریٹ ہو چکے اور اب میں یہاں پہ آ رہا ہوں اور اس چیز کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے جی وہ کس طرح سے میں ختم کروں گا تو دیکھیں تو میں اس لیئر بنا لوں گا لیئر میں یہاں پہ میں آ کے ڈیم کے نام سے ایک لیئر بنا ہاتھ کو ٹھیک ہے اسی طرح دی کنٹرل شیفٹ آئی میں جائیں سلیکٹ ڈیمینشن کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس کو آہ اس پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے آہ یہاں پہ that's it میں کلیر کو آف کریں کلک کریں اس کو چل کر دیں بیسیکلی ہم ہم نے ڈیمینشن کو کلک کرنا تھا ڈیمینشن سلیکٹ کریں سب سے پہلے آپ ٹھیک ہے اور یہاں پہ کلک کر کے اس کو آہ اچھا آہ یہ آپ نے ایک نئی لیئر بنا دیا اس کو وزیبل کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ انٹیٹی انفو میں چلے جائیں ٹھیک ہے جیسے وینڈوز میں جائیں اور اس کے بعد انٹیٹی انفو ٹھیک ہے اسی طرح کنٹرل شیفٹ آئی کلک کریں اور اس کے بعد سلیکٹ آل ڈیمینشن لے کے اب اس کو یہاں سے سلیکٹ کر دیں دیم میں ٹھیک ہے اور جیسے ہی آپ نے بسیکلی ڈیم کی دیمنشن میں کر دیا اور اس کے بعد آپ نے ڈیم کی لیئر کو وزیبل آف کر دیا تو یہ بسیکلی ماں پہ جو ڈیمینشن تھی وہ بسیکلی ڈیمینشن کی لیئر کیا اور ڈیم کی لیئر پہ چلی گئی ہیں اسے ہم وزیبل اور انوزیبل نیکس کچھ لیکچرز میں ہم لیئرز کو ڈیٹیل ڈیٹیل ڈسکاز کر لیں گے اب یہاں پہ بسکلی آپ کے پاس جو سین کریئٹ ہوا آپ سین پہ جائیں گے دیکھیں آپ کو یہ میں نے جو سین کریئٹ کیا تھا وہاں پہ یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے تو یہاں پہ بسکلی ہم چاہ رہے ہیں کہ اس جگہ پہ ہم آہ جو ہمارے پاس سین ون ہے اسی کے اندر ہم بسکلی اس کا سلوپ بتا دیتے ہیں کہ اس کا سلوپ کیا ہے تو سکرین ٹیکسٹ بسکلی لے دیں یہ ٹیکس ہے آپ اپنے وہاں سے کلک کر کے وہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور ڈیمنشن میں آپ نے لکھ لینا ہے سلوپ اللہ پی ای سلوپ فور کولن یا سکس کولن سکس کولن ٹویل اپنے انٹر نہیں کرنا ہے جسٹ آپ نے کہیں پہ بھی سائٹ پہ کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس بسکلی آپ نے سکرین ٹیکس کے چھوڑ بتا دینا ہے اس کی جو دوسری مور امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کا سکرین ٹیکس جیسے پہ آپ بیسیک pluی کرتے ہو کسی سے刃 ریting نہ لاتا ایک امیٹی بھی سپیس پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ ٹیکس بن جاتا ہے اور میں یہاں پہ کر دیتا ہو dimensions planned dimension view dimension view کر دیا اور اس کے بعد آپ نے وہ ہی کلک کر دین ہے تو یہ بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک simple مور superhero ہیں جیسے آپ ویو کا نام دے سکتے ہو اور دوسرا تیسرا اسی طرح سے ہم یہاں پہ جو ہمارے پاس visibility تھی اس کو ہم off کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم specifically اس چیز کو بھی دونوں کو ان کو بھی ہم basically entity info and just pick that to the dimension line dimension layer میں ڈال دی ہم نے اس کو اور ابھی ہم basically کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں like میں یہاں پہ ایک scene create کرنا چاہتا ہوں تو windows scenes اور اس کے بعد نے basically new scene create کر دیا ٹھیک ہے تو ابھی میں پاس یہ جو scene ہے وہ dimension view والا ہو گیا اور یہاں پہ آنے سے ہم آئے پاس یہ empty ہے ہم کوئی نئی چیز یہاں پہ draw کر سکتے ہیں تو screen text کی مدد سے آپ basically views کو بھی جیسے میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا ہے views کو بھی name کر سکتے ہیں تو top view front view وغیرہ یا کچھ اس طرح کی چیزیں آپ basically کر سکتے ہیں جیسے آپ نے یہاں پہ camera میں جائیں اور camera کے جانے کے بعد یہاں پہ standard and top میں چل جائیں تو mostly یہاں پہ کونے میں top لکھا کسٹم views جن کے اندرہ آپ custom saving یا custom name کو یہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس چیز کو کر سکتے ہیں اس کو اپنی مرضی سے remove کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ ٹھیک ہے تو hopefully آپ کو یہ lecture پسند آئے گا next lecture میں ہم کچھ اور چیزیں discuss کرنے جا رہے ہیں hopefully آپ کو یہ lecture سے پسند آئے گا سییزوں